بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج میں یہ نیو شیئر کر دوں گا جی کہ آپ کا اگر خدا نہ خواستہ اقامہ گم ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کاپی نیو کیسے نکلوا سکتے ہیں اچھا جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ لفظ با لفظ صحیح ہے جی کیونکہ اس کے اوپر خود سے تجربہ کیا ہوا ہے ابھی خود سے مراد یہ ہے کہ دوست کا اقامہ گم ہوا اور میں اس کے ساتھ گیا اور ہم نے اقامہ نکالا کتنے پیسے لگے ہیں مکمل تفسیح یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو اس میں آپ ایسا نہیں ہوگا کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جائیں گے تو آگے سے بہت اور سنا دیں گے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ بات یہ ہے جی اقامہ گم ہو گیا اور ہم نے کمپنی سے رجوع کیا اور کمپنی نے بولا جی کہ ایک ہزار ریال لگتا ہے آپ کو اقامہ نکال کر دینے کا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے یعنی کام پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں اقامہ آپ کا دو چار دن میں آجے گا آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ سے ایک ہزار ریال لے لیے جائے گا آپ کی کوئی دھیاڑی بغیرہ یا کرایا وغیرہ نہیں لگے گا یہ تھا لیکن آپ نے سوچا یار ایک ہزار میں نے اس دوست کو مشورہ دیا یار ایک ہزار کا یار بہت زیادہ ہیں میں نے تو نہیں اتنا سنے ہم یار چلتے ہیں خود کیا مشکل ہے تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کو دھاڑی بغیرہ اپنی توڑنی پڑتی ہے اور ساتھ میں کرایا وغیرہ جو لگتا ہے وہ الگ سے ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا یہ کلیر بات ہے ویسے میں ابھی پاکستان میں ہوں آپ کا پتہ ہے اگر میں سعودیہ میں آج جانے کے جلد آوں گا اور اس ٹیم میں مطار پیپر خروج پیپر سفارہ میں کو کام ہے اقامہ گم ہو گیا ہے یا مکتب میں کو کام ہے یا یہ جو حروب ہے یا خروج ہے یا چھوٹی بغیرہ کے مطلق انشاءاللہ طلعہ میں آپ کے ساتھ ورس اپ نمبر اپنا شیئر کرتا رہتا ہوں اس ویڈیو کے لاز میں بھی شیئر کر دوں گا آپ کو شاید یہاں پر لکھا ہوا دکھائی دے دے گا تو انشاءاللہ طلعہ وہاں پر پھر ان مسائل کے ساتھ میں جدہ میں کوشش کروں گا زیادہ مقیم رہوں تو بھائی مصرفتہ کر سکتے ہیں میں جتنا ہو سکا کسی کی ہیلپ کے مطلق آپ کے سمکتے والے کے پاس چلیں گے وہ ساتھ سو ریال آپ سے مانگے گا اگر کم مز کم بھی کوئی آپ کو نکال کر دے گا تو وہ پانسو سے کم نہیں دے گا اور ایسا ہوتا ہے نہیں یہ کو پانسو میں دے ساتھ سو سے کم پہنے مانگتے ہی نہیں ہیں آپ نے کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے تو اپنے قریبی ترین جو آپ کے قریب ترین پولیس سٹیشن ہے نا آپ نے وہاں پر جانا ہے اس کو بول دینا کہ میرا اقامہ گم ہو گیا میں نے رپڑ درج کروانی ہے ابھی یہ کیوں کروانی ہے میں آپ کو بتایا تا ہوں آپ نہیں نہ بھی کروانی کو مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کروانی اس لیے ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی شورتہ وغیرہ اس دوران میں روک لیتا ہے تو آپ اس کو وہ رپڑ ان کی جو کاپی ہے وہ دکھائیں گے کہ میرا اقامہ گم ہوا ہے میں نے نیو نکالنا ہے تو وہ دیکھ کر آپ کو چھوڑ دے گا ورنہ گم اقامہ کے اوپر اور آپ کی پاس اقامہ موجود نہ ہوگا آپ بولیں کہ گم ہو گیا تو ہزار ریال کا فائن پکا ہے ٹھیک ہے جی اب بھی رپڑ اس لیے درج کروانی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر بھی ہو تو پھر بھی اپنے رپڑ درج کروانی ہے ایسا نہیں کہ آپ وہاں پر جا کر رپڑ درج کروانی ہے تو وہ بولیں کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے بیٹھ جو یہاں پر نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ آپ کی صرف یہ اس چیز کی رپڑ درج کریں گے اور آپ کو اس کی کوپی دے دیں گے بس آپ ان کو بولیں گے میں نیو کوپی نکال رہا ہوں لہٰذا میرا اقامہ گم ہو گیا میری رپڑ درج کرنے بس آپ ایسا بت سوچ لے گا میرا ابھی اقامہ گم ہو گیا اور ایکسپائر تھا تو میں شورتہ خانہ نائی ہو ورنہ پکڑ لیں گے ایسا نہیں ہوگا پکڑیں گے نہیں آپ کو ابھی دوسری آپ نے وہاں سے سیدھا اگر رپڑ درج کروا دی اگر نہیں بھی کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ آج اقامہ گم ہوئے دیکھ لیں اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ شورتہ نے پکڑی تو ہزار ایل کفائن میں اس لئے رپڑ کے مطلق بور رہا تھا آپ نے وہاں سے سیدھا بھائی ٹیکسی لینی ہے جوازت جانا ہے ٹھیک ہے ساتھ کسی کو لے جائیں ساتھ بھی بیسٹ ہے جوازت کے باہر جا کر آپ نے ان کو بتانا ہے جی میرا اقامہ گم ہو گیا میں نے اس کی نیو کاپی نکالنی ہے اب بھی جوازت کے باہر جا کر آپ نے بتانا ہے جوازت کے باہر مکتب بنے ہوئے ہیں آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے جوازت کے اندر یا تو سعودی جاتا ہے یا مندوب جاتا ہے کمپنیز کے مندوب ہوتے ہیں جو یہاں سعودی یہ جا سکتے ہیں آپ نے باہر جو مکتب بنے ہوئے ہیں بہت سے پاکستانی انڈیئر اینڈ بنگالی بغیرہ بیٹھے ہوئے کسی سے بات کا لے جائے گا میں نے اپنا اکامہ رینو نکالنا ہے اور گم ہو گیا تھا کاپی نکال لی ہے تو وہ آپ کو آپ سے ڈھائی سو ریال لیں گے زیادہ سے زیادہ دو سو ریال میں بھی پہلے ہو جاتا ہے کام لیکن ڈھائی سو ریال لیں لیتے ہیں ڈھائی سو ریال لیں گے آپ کو اندر سے آپ کے اکامے کی اریجنل کاپی نکال کر دیں گے ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے اپنا اکامہ اپنے ہر بندے کے موبائل میں اپنے اکامہ کی پکچر تو ہوتی ہے آپ اپنا اکامہ نمبر اور وہ جو نیو اکامہ ہے اس کا نمبر دونوں سیم ایک جیسے دکھ لینے ہیں بلکل ٹھیک ہے دونوں میں زائد یا فگر کم وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے مطلق میں شاید کسی ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے سامنے کیس ایسا بھی ہے جس بھائی کا گم ہو گیا تھا نیو کاپی نکالی اس میں ایک فگر زائد تھا جب شورتہ نے چک کیا اس کے ایک دو تین چھ ماہ بعد تو وہ پکڑا گیا اس کے اوپر اسے میرے خیال ہے دو ہزار ایل کا فائن تھا اور ایک سال کی قید ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی تو کاپی آپ نے کسی مکتب والے سے یا کسی ایسے نتھو فتو فرتے بندے سے نہیں نکلوانی ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کو دو نمبر کاپی نکال کر دے دے تو ایسا کامت کی جگہ اس کے اوپر بھی آپ کو جیر ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے سیدھے جائیں جب ازاد میں جائیں وہاں سے کاپی نکال رہے ہیں بیٹس طریقہ ہے آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے پیسے بچیں گے بھی اور آپ کا اکامہ کی کاپی بھی اریجنل ہوگی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اکامہ گم اللہ نہ کرے کسی کا ہو اگر ہو جائے تو دو دھائیسو ریال رہا کے اپنا اکامہ اریجنل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں